اسلام علیکم میں ہوں آسفا اور اپنے شینل آسفا سوم کوکنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کے ساتھ کندھاری چکن کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت لذیر یا سالن بن کر تیار ہوتا ہے اور بیس سے پچیس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ اسے دفتوں میں بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی ریسیپی ہے تو اسکپ مت کیجئے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں کندھاری چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹویٹو پیوری کو ریڈی کر کے رکھ لیں گے چار درمیانے سائز کی ٹیماتر جن کو میں نے پانی میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اب بائل کر لیں گے ٹیماتروں کو ہم نے صرف اور صرف سوفٹ کرنا ہے اس میں چار سے پانچ منٹ کے لیے بائل کر لیں گے ابھی ٹیماتروں کو پکتا ہوئے چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ٹیماتر کو گرائنڈ کر لیں گے کافی اچھا سا پیسٹ پنا لیں گے تمام ٹیماتر گرائنڈر جن میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہ والا پانی ایڈ کریں گے اب ہم یہاں پر کندھاری چکن کو ریڈی کرنے کے لیے مسالہ ریڈی کریں گے تو ہم نے کیا کیا ایک پین میں ایک کپ کے برابر آئل ایڈ کر دیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاس کو چاپ کر کے ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے پیاس کو پیاس کو ہم نے ہلکا سنہرہ کرنا ہے ڈاک پراؤنڈ نہیں کریں گے اس وقت پیاس ہلکا سنہرہ رنگ کی ہو چکی ہے تو اس میں اب ہم وہ ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ لی تھی ٹومیٹو پیوری بناتے وقت جو پانی ہم نے ٹومیٹو میٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا پانی آپ نے شامل کرنا ہے زیادہ پانی شامل مت کیجے گا اس وقت ہم نے ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دی ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں اب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون کے برابر ساتھ اس میں لال مرچوں کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون اور کواٹر ٹی سپون اس میں ہلتی شامل کریں گے پانچ سے چھے عدد کٹی ہوئی ہرے مرچے شامل کر دیں گے ان تمام چطہوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ادھرہ کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون بھر کے اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون ادھرہ کو لیسن ڈال کر اب ہم نے اس کو کوک کرنا ہے ڈھکن نہیں ڈھکیں گے کافی اچھا مکس کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تر ڈھکن کھول کر کوک کریں گے تاکہ ٹیماتو کا تھوڑا بہت پانی اس میں سے ڈرائے ہو جائے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹیماتو کا پانی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اس سے زیادہ اب ہم ڈرائے نہیں کریں گے کیونکہ اب بھی ہم نے اس میں چکن بھی ایڈ کرنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روغن بھی اس میں کافی اچھا نکل کر آ چکا ہے گریوی کافی اچھی بن رہی ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے میرے پاس 750 گرام چکن ہے جس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے کافی اچھا مکس کر لیں گے چکن مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھکا رکھ دیں گے تاکہ چکن اس میں گل جائے میں یہاں پر چکن کا استعمال کر رہی ہوں آپ بیپ اور مٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سارا پروسس آپ نے وہی کرنا ہے جیسا کہ میں نے بھی چکن ایڈ کرنے سے پہلے کیا ہے جس وقت آپ گوشت ایڈ کریں گے بیپ یا مٹن تو آپ پانی ڈال کر رکھ دیجئے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے ابھی میں چکن کو ڈھکا رکھ رہی ہوں تاکہ یہ مسالہ کافی اچھا بھون جائے اور چکن بھی کافی اچھی ٹینڈر ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے ابھی چکن کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھی چکن ٹینڈر بھی ہو چکی ہے اور مسالہ بھی اس میں سے ڈرائے ہو چکے یعنی ٹیماٹرو کا پانی اور چکن کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے بہت اچھی سی گریوی اس میں بن چکی ہے بس اس میں مزید تھوڑی بہت چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ اس کے فلیور کو بڑھائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈھکا رکھ دیں گے مزید تین چار منٹ کے لئے اس میں ابھی میں نے ہر دھنیا ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم ہری مرچے ایڈ کر دیں گے لمبائی میں ہم نے ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور ایک کیسپون گرہ مسالہ ایڈ کریں گے اور تمام چیزیں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے فوراں بعد آپ اس کو سرف مت کیا کریں اس کے بعد تین سے چار منٹ کا ریس دیا کریں تاکہ یہ فلیور اس میں آ جائیں اس کے بعد پھر ڈیش آؤٹ کریں گے کندھاری چکن کی یہ ریسیپی بہت ہی لذیذ ہے اسے آپ بہت جلدی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں دعوتوں میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ نان کے سار سرف کیجئے آپ بہت ہی مزیگی لگتی ہے ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ میں لازمی بتائیں گے ریسیپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مردار سے ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ